ازرائیل اور حماس کی جنگ کو نو مہینے ہونے کو ہیں اور ازرائیل کے پردھان منتری بنجمن نتنیاہو جو حماس کو جڑ سے ختم کرنے کا خواب لے کر گازہ میں گھسے تھے اب ان کا یہ خواب خواب ہی رہتا نظر آ رہا ہے کیونکہ اتنے وقت کے بعد بھی ازرائیلی سینہ گازہ سے حماس کا صفایہ نہیں کر سکی ہے اور تو اور اب تو ازرائیلی سینہ کے پروکتہ ریئر ایڈمیرل ڈینیل ہگیری نے بھی کہہ دیا ہے کہ گازہ سے حماس کو پوری طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس بیان کی پشٹی حماس کے یہ ویڈیو بھی کر رہے ہیں جنہیں حماس کے پرتیرودی سموہوں نے جاری کیا ہے دراصل حماس کی سینہ نشاہ خال کاسیم بریگیڈ نے ازرائیلی سینہ پر ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے جس میں آئیڈی ایف کے دو ریزرف سینکو سارجنٹ اومر سماتگا اور سارجنٹ سادیا یاکوف ڈیرائی کی موت ہو گئی ہے جبکہ اس حملے میں تین اور سینکو کے گمبھی روپ سے گھائل ہونے کی خبر ہے یہ سب ہی سینک آئیڈی ایف کی ایلیکزنڈرونی بریگیڈ کی 9203 وی بٹالین میں تھے اس حملے کال کاسیم نے ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں پوروی جائتون کے نیٹزری میکسس میں آئیڈی ایف کے کمانڈ اور کنٹرول سینٹر پر موٹر گولوں سے حملہ کیا گیا جس میں آئیڈی ایف کے دو سینکو کی موت ہو گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ہماس کے لڑا کے پہلے آئیڈی ایف کے کمانڈ سینٹر کو نشانے پر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر ہیوی موٹر گولوں سے بھیشن حملہ کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک اور آپریشن میں آلکوز بریگیڈ نے دعویٰ کیا کہ اس نے آل شبورہ میں ایک ٹینک پر گھات لگا کر حملہ کیا تھا جس میں آئیڈی ایف کے سینک یا تو گھائل ہوئے یا مارے گئے جن کو ریسکیو کرنے کے لیے اسرائیلی سینہ کا ہیلیکوپٹر وہاں آتا ہے لیکن آلکوز کا لڑا کا اس پر سیم ایٹین مسائل سے حملہ کر دیتا ہے رافہ میں ہماس ابھی بھی خطرناک مسائلوں اور گولہ باروچ سے اسرائیلی سینہ پر بھیشن حملے کر رہا ہے جو نو مہینوں کی لگاتار جنگ کے بعد بھی اس کی طاقت کو نمائع کرتا ہے جسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ نتنیاہو کی سینہ کو فلحال گازہ میں کوئی سفلتہ ہاتھ لگنے والی ہے جو نزی اس کی طاقت کو نمائع کرتا ہے موسیقی